اور سن لیجئے دوستان محترم امام الانبیاء علیہ السلام ریاست مدینہ میں ہے ریاست مدینہ بن چکی ہے مسلمانوں کو پانی پورے مدینہ میں کوئی کونہ میٹھے پانی کا نہیں ہے پانی کے لیے چار میل دور مدینہ سے جانا پڑتا ہے اور کونہ یہودیوں کا ہے اور یہودیوں نے دیکھا جب مسلمانوں کا پانی بھرنا تو مجبوری ہے ہمارے سے تو وہ پانی قیمتن دیتے تھے مفت نہیں دیتے تھے آپ انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو پکے یہاں رہ رہے ہیں انہوں نے جو آنا ہے انہوں نے ریڈ بڑھا دیئے ہمارے معاشرے کی طرح جیسے بھی رمضان آرہا ریڈ بڑھ جائیں گے چیزوں کے اب یہ یہ سوچ کہاں سے آئی یہودیوں نے لوگو مدینہ پاک سے چار میل دور میٹھے پانی کا کونہ ہے ریڈ بڑھا دیا مسلمانوں کے لیے باقی مذاہب کے مقابلے میں اب آقا علیہ السلام نے دیکھا میرے غریب صحابہ پانی خریدنے سے کاثر ہیں بنیادی حاجت زندگی پوری کرنے سے کاثر ہیں آقا نے سارے صحابہ کو بلایا اور بلا کے میٹنگ کر کے اعلان کیا فرمایا کوئی تم میں ہے جو اس وقت اٹھے اور میں محمد کی ہاتھ پر ہاتھ ملا کہ اللہ کی جنت مجھ سے لے لے اس وقت مجھ سے کوئی جنت کا سوداگر ہے اور ساتھ اعلان کیا اس وقت دست مصطفیٰ سے جنت اس بندہ مومن کو ملے گی جو اس یہودی سے آدھا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لئے وقف کر دے آؤ لوگو اتنا کہنے کی دیر تھے حضرت عثمانِ غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ نوٹھے کہنے لے آقا اس جنت کا پھر سودائی میں ہوں آپ نے کہا جاؤ پھر یہ سودا کر گیا ہو حضرت عثمانِ غنی جاتے ہیں اس یہودی نے ریڈ بڑا زیادہ مانگا اس دور میں بارہ ہزار دینار یا دیرم مانگے حضرت عثمانِ غنی نے کہا جنت کا سودا ہے مہنگا نہیں ہوتا بارہ ہزار کرمسی دے دی آدھا کنواں خرید کے مسلمانوں کے لئے وقف کر دیا اب مسلمان وہاں سے فی سبیل اللہ مفت پانی بھرنا شروع ہو گئے اور پھر پانی پھر بھی بچ جاتا کونے کا پانی ختم نہ ہوتا تو آقا علیہ السلام نے ریاست مدینہ میں اعلان کیا اب ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے درہ سنیے گا آقا علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جب مسلمان پانی بھر لے تو مدینہ کے یہودی بھی مسلمانوں والے حصے سے فی سبیل اللہ فری پانی بھر سکتے ہیں اب جو غریب یہودی تھے جو خرید کے پانی بھرتے تھے انہوں نے کہا موج ہو گئی یہاں سے تو فری پانی مل رہا ہے جب وہ بھی فری پانی بھرنا شروع ہو گئے تو یہودی کا کاروبار ٹھپ ہو گیا وہ جو قیمت مڑھا کے بیشتا تھا جب اس نے دیکھا میرے گاں ختم ہو گئے ہیں اس آدھے کونے سے مسلمانوں کی ضرورت بھی پوری ہو رہی ہے یہودی بھی اسی سے ضرورت پوری کر رہے ہیں اس نے آپ پیغمبر اکرم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کی اس نے کہا حضور یہ کیا باج رہے میرا تو کاروبار آپ نے بند کروا دی گا یہ آدھا کونہ تو بیچنا بڑی گلتی تھی میری آقا علیہ السلام نے فرمایا آ آ کاروبار طرح چلیں ایسے کر دیتے ہیں تو جو باقی باج گئے وہ بھی بیج دے وہ بھی بیج دے اس نے کہا پھر میربانی ہو کوئی اب اور لگائیں بندہ جو وہ بھی لے لے میری تو جان چھوٹے میں ویلہ بیٹھا رہتا ہوں آؤ لوگوں پھر آقا نے اعلان کیا پھر مولا عثمان غنی نے کہا آقا اگر پہلے والا آدھا ہم نے خریدا تھا مسلمانوں کے لیے وقت کیا تھا تو باقی کے لیے بھی عثمان پیشے نہیں ہٹے گا اب گئے اب ریٹ کم ہو گیا پہلا بارہ ہزار میں لیا تھا اب آٹھ ہزار میں سودا طے پایا یوں بارہ جمعہ آٹھ لوگوں بیس ہزار دینار دے کر عثمان غنی نے سارا کنوں آلے کر مسلمانوں گریم اکبر دیا تو بندہ مومن جو غنی ہوتا ہے مالدار ہوتا ہے وہ تو مسلمانوں کو ریٹ بڑھا کے فیکٹریاں لگا کے ریٹ بڑھا کے چیزیں نہیں بیجتا وہ تو ضرورت مندوں کے لیے سائلوں کے لیے کہتا ہے چلو اور حضور نے بتا دیا اگر کوئی ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس سنت نبوی پر عمل کرے گا قیامت تک دست مصطفیہ اسے جنت کا شودہ ملتا رہے گا تو اب ہمارے معاشرے میں بتا نہیں طالبان جنت نہیں رہے یا جنت کی ضرورت ہی نہیں رہی ہمارے لوگوں کیا تھے ریٹ بڑھا دو شوگر مافیا چینی کی ریٹ بڑھ گئے گھی مافیا ریٹ بڑھ گئے آگے رمضان آگیا جو سبزی فروڑ بجا تھا اس کی ریٹ بھی بڑھ گئے تو دعا کرتے ہیں اللہ باقی اس معاشرے پر رحم فرمائے اور ہمیں یہ مغربی افکارات سے نکل کر حضور طاقہ دار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے افکارِ آلیہ کی خیرات اللہ ہمیں بھی اپنانے کی توفیق دا فر